موسیقی 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 امام حسین نے کہا اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو سید جن العابدین اس طرح سے اکتے تھے کہا بابا میں بھی آپ قدموں کو قربان ہو جاتا بیٹا سجاد تمہارا انتہام یہی پک ہے میں تمہارا انتہام میں انتہام ختم ہوں تمہارا انتہام شروع ہوکا لابی امام حسین میدان کو لکھ لے تو کہا اے لوگوں تم مجھے پہچاندے ہیں میں روحی علی کہا انہوں نے کہا کہ تم میں کون تمہیں بتا ہے ہاں تم رسول اللہ کے ناس پہا میں نے کہا ایک نماز عزت کی ہے یا کیا کیا تمہارا اور کہا یہ تم ایک آواز ایک چستہ ہی کی کہ تم تمہارا ایک چیز ہے کیا کہ تم ملی کے لئے تو اس لئے تمہیں مر رہے کیونکہ میں کیونکہ جب عمر بن ساتھ نے کہا شمر باطمنات پرو حسین پہ حملہ کر دو ایک طرف تین دن کا بھوکا پسا حسین ابنالی تھا اس کے سامنے ہزاروں کی فورس تھی عمر بن ساتھ نے کہا کہ حسین کتنے لگوں کو ماتے جارے پھر شمر پہ انجورشن کہا کہ تم حملہ کر دو آج عمر بن ساتھ نے کہا جو جو ہاتھ میں آئے وہ پھیکت کے مارو کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار ماری کسی کوئی تیر مارتا آ رہا کوئی پھتر مارتا رہا جس پہ مارنے کے لئے کچھ نہ ہو پھر بلا کی گرام مرکل کھا کھا کے سن پر پھیکتا رہا نوازہ رسول ناجین میں تھا نا زمین میں تھا بس جیروں کے آسمان میں تھا بعد سارے لوگ جو جو ہمارے دن ساتھ نے کہا کہ خوش خبر ہم یزید تک پھنچا دیں گے کہ ہم ہم حسین کا گلہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں جب جو جو خنجر لے کے آگی جاتا ہے حسین کے آکھ میں رسول اللہ کا گلہ شرکل لے کے پھیکچا جاتا ہے جب شمع ربی شمع ربن جلجوشن نے کہا کہ تمہیں پتہ اے پرام بخت میں کچھ پتہ رہتی ہے کون ہے تم رسول اللہ کے نوازے تم فادمہ ہو جاتا ہے کہ تمہیں پھیکٹے ہیں تو تمہیں جتنے ماروں کہ تمہیں مارنے سے مجھے سون آنے لے گا حکومت لے بھی جیسے ہی یہ سائیانٹ ہوا جب تب ہی گلہ اڑا دیا دب یزید تک خبر مہنچی اس نے کہا جتنے بھی لاشیں ہیں ان کے سر کٹو اور میزے پر سوار کر دو اور ان کی لاشوں پر ہمارے در آدے ہمارے در آدے ہمارے در آدے